آج جی تو سب آگئے باقی کوئی رہتا تو نہیں ہے ہلو ابھی میری آواز سنائی دیاری آپ کو آج کا جو لیکچر ہے وہ لیکچر نمبر ون ہے ہمارے ساتھ سبجکٹ جو ہے وہ کانسٹرکشن اینڈ ہیڈرالک مشینری ہے سیوٹی 312 سبجکٹ ہے اچھا یہ اس کو لیتے ہیں یہ ہو گئی اچھا تو سبجکٹ جو ہے وہ کانسٹرکشن انڈ ہیڈرالک مشینری ہے سیوٹی 312 اس میں پہلے ہم پہلے جو ہمارا ٹاپک ہے وہ کانسٹرکشن اقیپمٹس کے بارے میں کھی کانسٹرکشن ایکپمنٹس جو ہوتے وہ کیا ہوتے اس کی ڈیفنیشن طور سے ہم دیکھتے ہیں اس کی ڈیفنیشن جو ہے انڈی کیس آپ ہیوچ کانسٹرکشن پروجیکٹ جو ہیوچ کانسٹرکشن پروجیکٹ ہوتا ہے ہیوچ کانسٹرکشن پروجیکٹ کس کو کھائتے ہیں ہیوچ کا مطلب ہے جو بڑے میگا پروجیکٹ ہوتے ہیں جو بڑے بڑے کام ہوتے ہیں تو ان کے لئے مشینری کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے ان کے لئے زیادہ مشینری استعمال کی جاتی ہے تو ایک کیس اس کا ہو گیا دوسرا کہہ رہا ہے کہ پراپر یوز آف دی اپروپریٹ ایکپمنٹس ٹھیک ہے اور کنٹریبیوز ٹو ایکانومی کوالیٹی سیفٹی سپیڈ این ٹائم لی کمپلیشن آفا پروجیکٹ تو اگر آپ اپروپریٹ ایکپمنٹ استعمال کریں گے تو آپ کی ایکانومی بھی زیادہ خرچہ نہیں آئے گا اور کوالیٹی بھی صحیح رہے گی اور سیفٹی بھی رہے گا اور سپیڈ بھی یعنی تیجی اس کے ساتھ کام ہوگا آپ کا ٹھیک ہے یہ ہے اچھا اس کو میں لیتا ہوں یہ ایڈمیٹ ہوگا آچھا جی آمیر یہ آپ سکرین پریزنٹ نہ کر دے نا یار میں نے پریزنٹ کر دیا نا آپ دیکھو آپ نے کر دیا آچھا امیر اس کے لیے نظر آ رہی ہے آپ کو یہ آمیر لڑکا کون ہے یار اس نے پریزنٹ کر دیا آچھا اچھا ابھی نظر آ رہی ہے سلائٹ آچھا ٹھیک ہے جی ہاں بھئی نظر آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے سکرین یار یہ آپ سکرین میں جو ہے نا سکرین کے بٹن کے ساتھ اب نہ کیلہ کریں ٹھیک ہے تو یہ پھر نظر نہیں آتا ہے پھر یہ آن لائن سسٹم ہے پھر سٹاپ ہو جاتا ہے تو پھر آپ کے لیے بھی مسئلہ ہوتا ہے ہماری لیے بھی مسئلہ آ جاتا ہے ٹھیک ہے ابھی نظر آپ کو یہ آپ کو ابھی سلائٹ نظر آ رہی ہے ٹھیک ہے آچھا تو پر آپ مناصف اکیپمنٹ استعمال کریں گے تو آپ کی اکانیمی کی بھی بچوت ہو جائے گی یعنی پیسی بھی کب خرچ ہوں گے کوالٹی بھی اچھی رہی گی سیفٹی بھی رہی گی سپیڈ بھی اس کا تیز ہوگا اور ٹائم لی وہ پروجیک کیا ہو جائے گا کمپلیٹ ہو جائے گا یہ اکیپمنٹ کی کیا ہے افادیت ہے اب نیکس جو ہے ایکپمنٹس آر یوز فار ہائی ہائیوے پروجیکٹس ایرگیشن بیلڈنگ جو ہوتا ہے یا پاور پروجیکٹس ایکسٹرہ ہوتے ہیں تو ان کے لئے استعمال ہوتا ہے پندرہ سے تیس پرسن تک آپ ٹوٹل پروجیکٹ کاس جو ہے وہ ہم کیا کرتے ہیں کاؤنٹنگ کرتے ہیں مشینری کے لئے کہ یہ مشینری میں استعمال ہوگا اب نیکس جو ٹاپک ہے وہ کیا ہے کلاسیفکیشن آف کنسٹرکشن ایکپمنٹس کون کون سے ہے تو وہ طور سے ہم دیکھتے ہیں کہ ارت موونگ ایکپمنٹس ہے اس کے بعد ارت موونگ ایکپمنٹس کون سے ایکپمنٹس ہوتے ہیں وہ ایکپمنٹس جو ارت کو موگ کرتے ہیں یہ آگے خیر ڈیٹل سے پڑھیں گے یہ ویسی اس کی جنرل آج پہلہ کلاس ہے تو اس کی انٹرڈکشن ہے تو ارت مووئنگ ایکپمنٹس کون کون سے وہ میں آپ کو ڈیٹیل سے دوسرے سلائیڈ میں یا تیسرے سلائیڈ میں آپ کو انشاءاللہ نیکس لیکچر میں آپ کو ڈیٹیل سے بتاؤں گا ارت موینگ ایکپمنٹس ہے ہالنگ ایکپمنٹس ہے ہالنگ ایکپمنٹس کونسے ایکپمنٹس ہوتا ہے جو کیا کرتا ہے ٹرانسپورٹ کرتا ہے ارت کو یعنی ہالنگ یونٹس ٹرانسپورٹ اور ہوسٹنگ ایکپمنٹس ہے جو لفٹنگ کرتا ہے یا لوورنگ کرتا ہے جس سے آپ نیچے سے چیز اوپر تک لے جا سکتے ہیں یا اوپر سے نیچے تک لانا ہے تو اس کے لئے ہوسٹنگ ایکپمنٹس استعمال کی جاتے ہیں کانوینگ ایکپمنٹس ہے اس کے ساتھ اگریگیٹس ان کنکریٹ پروڈکشن ایکپمنٹس ہے اور اس کے بعد پائل ڈریونگ ایکپمنٹس ہے تو ڈرائیو پائلز انٹو جو ہے نا سائل سائل میں اگر آپ نے ڈریونگ کرنا ہے کیا کرنا ہے کدائی کرنا ہے پائلنگ پیسٹ کرنا ہے جس طرح بریچ کے لئے کیا جاتے ہیں یہ ڈیپ پونڈیشن کی ایک ٹائپ ہے تو وہ آپ کر سکتے ہیں اس کے بعد تنلنگ اینڈ روک ڈریلنگ ایکپمنٹس ہوتے ہیں پمپنگ اینڈ ڈی وارٹرنگ ایکپمنٹس ہوتے ہیں تو یہ کیا ہے ایکپمنٹس کی اقسام ہے اب چلتے ہیں دوسرے سلائیڈ کی طرف آچھا جی دوسرا سلائیڈ جو ہمارے ساتھ ہے اس کو میں اوپن کرتا ہوں چاہے یہ پیج نمبر دوسرا ہے اس کا اس کو تھوڑا سامنے زوم آؤٹ کرتا ہوں اپنے لئے تاکہ آپ کو نظر آئے چاہے ساری ایک منٹ دوسرا جو ہے دوسرا جو ہمارے ساتھ سلائیڈ ہے وہ کیا کیا رہے کہ اپریشنز انوالڈ ان کنسٹرکشن آف انی پروجیک کوئی بھی پروجیک جب ہم کیا کرتے ہیں مکمل کرتے ہیں یا اس کو شروع کرتے ہیں یا اس پہ کام کرتے ہیں تو اس کے لئے مختلف قسم کے اپریشنز ہم کیا کرتے ہیں اس کی اوپر لاغو کرتے ہیں پہلے نمبر پہ ہوتا ہے ایکسکیویشن ڈیفنیلی اس کے آپ ایکسکیویشن کریں گے کدائی کریں گے تو اس کے لئے ڈیگنگ آف لارج کونٹیٹیز آف ارث ڈیگنگ کا مطلب کیا ہے اس کے لئے آپ مختلف قسم کے لارج کونٹیٹی آف کیا کریں گے کودنگ ہے ڈیگنگ کا مطلب کودنا یعنی ارث کو آپ کودنگے اس کے لئے فانڈیشن بنائیں گے اور دوسرا جو پارٹ ہے اس کا ایکسکیویشن میں مووینگ دیم ٹو ڈیسٹینس ویچ آر سم ٹائمز فیرلی لانگ اگر آپ کے ساتھ کچھ دور ڈیسٹینس تک آپ نے اس کو ٹرانسفر کرنا ہے اس مٹی تک اس مٹی کو جو آپ نے کودہ ہے تو وہ بھی آپ کر سکتے ہیں اس کو تھوڑا سا میں بڑا کرتا ہوں داکہ آپ کو بھی نظر آئے یہ ہو گئی اچھا جی اس کے بعد نیکس جو ہے وہ پلیسمنٹ ہے اگلا جو ہے پلیسمنٹ کے بعد پھر ہم کیا کرتے ہیں لیولنگ گریڈنگ پھر کمپیکٹنگ پھر ڈوزنگ پھر ہالنگ اس کے بعد ایکسکیویٹنگ 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 کون کون سے اس کے طور سے میں نام آپ کو جسٹ بتاتا ہوں آگے پھر ڈیٹیل سے ہم اس کو سیکھیں گے پاور شاول ہے بیک ہوئے ہیں ڈرگ لائن ہے کلیم شیل ہے سکریپرز ہے اور بلڈوزر ہے یہ ہمارے ساتھ کون سے ایکسکیویٹنگ جو ایکسکیویٹنگ ایکسکیویٹنگ ایکپنٹس ہو گئے اچھا نیکس جو ہے ہمارے ساتھ کون سے ہے اس میں پہلے نمبر پہ کون سا آتا ہے پاور شاول آتا ہے پاور شاول کون سا ہے to excavate the earth and to load the ٹرکس اس کی مضل سے ہم ارت کو کیا کرتے ایکسکیویٹنگ کرتے پھر اس کے ٹرک کے ذریعے ہم کیا کرتے اسی ارت کو لوڈ کرتے ایک جگہ سے دوسری جگہ تک ٹرکس دوسرا کیا کرتے آپ ایکسکیویٹنگ آل ٹائپس آف ارت ایکسپٹ ہارڈ رکس ہارڈ رکس کے علاوہ باقی سب اور راکس جو ہے نا یا سری جو سائل ہے وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ تک آپ لے جا سکتے کیپیبل یہ ہوتا ہے سائز ویریز ویریز پرام 0.3 سے 5 کیویٹر ٹو 5 کیویٹر اس کی جو سائز ہے وہ ویری کرتا ہے مختلف ہوتا ہے یعنی 0.3 سے 5 کیویٹر سے لے کر 5 کیویٹر تک اس کی سائز ہوتی ہے اور بیسکس پارٹس آف پاور شاول جو ہے وہ انکلوڈنگ ڈی ٹرک سسٹم ہے کھے بند ہے کیبل ٹرک ہے بوم فوٹ پین ہے اور سیڈل بلیک بوم بوم پوائنٹ شیوز اینڈ بکٹس یہ اس کی کیا ہے پارٹس ہے بیسکس ہے کیونکہ پہلا کلاس ہے تو اس میں صرف جس لائک انٹرودکشن ہے دوسری سلائیڈ میں کیا کریں گے دوسری لیکچر میں ہم ڈیٹیل سے اس کو سیکھیں گے آج دوسری تیسری کی طرف میں جاتا ہوں تیسرا جو ہمارے ساتھ اس کی اپلیکیشن کیا ہے اپلیکیشن اس کو ہم کن کاموں کے لئے استعمال کر سکتے اس کی کیا مقاصد ہیں کن کاموں کے لئے ہم اس کو استعمال کر سکتے تو اس کو توڑا سامنے دیکھتا ہوں بڑھا کر کے دیکھتا ہوں تک کبھی نظر آئے یہ ہو گئی اپلیکیشن جو ہے سوٹیبل فار کلوز رینج کے لئے یہ سوٹیبل ہے زیادہ رینج اس کے نہ ہو ایسا کام جو چھوٹا ہو تو مختلف ہارڈ میٹریل کو دیکھ کر سکتا ہے یعنی اس کے ذریعے آپ کوت سکتے ہے مختلف قسم کے ہارڈ میٹریل بھی اور یہ ریمو کر سکتے بڑھ سائز بولڈر جو ہوتے بڑے بڑے پتر جو ہوتے اور مختلف قسم کے کاموں کیلئے استعمال کیا جاتا ہے سچ ڈیگنگ ان گریول بینکس کلی پیٹس ڈیگنگ کٹس ان روڈ روڈ ورک روڈ سائیڈ برم اگر آپ نے بنانا یا ڈیگنگ کرنا ہے یا کلی کو ہٹانا یا پیٹس بنانا ہے یا گریول کو ایک جگہ سے دوسری جگہ تک لے جانا تو یہ آپ استعمال کر سکتے ہے پاور شاول کو ٹھیک ہے یہ اس کی اپلیکیشن سے نیکس جو ہے فیکٹر افکٹنگ اوٹ پاور شاول اس کی اوپر کون سے وہ عوامل ہے جو اس کی اوپر افکٹ کر سکتے تو اس میں پہلے نمبر پہ جو ہے وہ ہے کلاس آف میٹیریل کلاس کے کلاس کے میٹیریل ہے نمبر دوسرا ہے انگل آف سونگ انگل آف سونگ کس طرح کتنے انگل پہ سونگ کر سکتا ہے روٹیٹ ہو سکتا ہے سکیل آپ کنڈیشن ہے جو کنڈیشن ہے فیزیکل کنڈیشن آف شاول ہے تو یہ افکٹر اس کی اوپر افکٹ ہو سکتے نیکس جو ہمارے ساتھ وہ بیک ہوتا بیک ہو کون سا ہوتا ہے اس کو بیک بھی کہتے ہے اور اس کدائی کے لئے اگر آپ کدائی کرنا ہے تو اس کے لئے آپ استعمال کر سکتے ہے اگر کدائی کیا ہو اپنے کر نا ہو اور اس جگہ پہ اپنے ڈمپ کرنا ہو میٹری کو جنرل یوز ٹو ایکسکیویٹ ٹرینچز ٹرینچز کے لئے استعمال کیا جاتے کڑے کودنی کے لئے پیٹس اور بیسمن کے لئے استعمال کیا جاتے جاتے جو جس کی ڈپ کیو پر کافی زبردست کانٹرول ہوتی ہے یعنی زیادہ ڈپ تک اگر اپنے کرنا ہے تو کر بھی سکتے اور کم ڈپ تک کرنا ہے تو کم ڈپ تک بھی آپ کر سکتے اور بیسک پارٹس بھوم جو ہے وہ کون کون سے جیک بھوم ہے بھوم فو ڈرم ہے اور بھوم شیوز ہے سٹیک شیوز سٹیک بکٹ انڈ بکٹ شیوز یہ اس کی مین پارٹس ہے یہ آگے ڈیاغرام جب دیکھیں گے تو آپ کو کلیر ہو جائے گے کون کون سی پارٹس ہے اور ہر ایک پارٹ کا کیا مطلب ہے آج آگے جاتے ہے پر آگے 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 زوم آٹ کرتے ہیں تاکہ کلیر ہو جائے اب اس کی کیا ہے اپلیکیشن کے لئے ہم اس کو استعمال کر سکتے ہیں میں ویڈیو چیک کرتا ہوں آج آپ کو کوئی مسئلہ تو نہیں ہے کوئی آواز آ رہی ہے آپ میں کوئی بھی جوار دے سکتا محمد زیشان آزغر آج یہ ہمارا فرسٹ لیکچر ہے تو ہم اس کی صرف انٹروڈکشن پڑھتے ہے آگے ہم سلائیڈ سے ڈیٹیل سی سکو سیکھیں گے اگر پھر بھی آپ کو مسئلہ ہو تو میں یونیک انسٹیچوٹ ٹیکنالوجی کو ہارٹ میں وہاں پہ کام کرتا ہو وہاں بھی آپ مجھ سے کنٹیک کر سکتے ہیں وہاں پہ میں ہوتا ہوں صبح آٹھ بجے سے لے کر تقریبا دو تین بجے تک ہوتا ہو تو آپ وہاں بھی آسکتے ہیں اپنے ڈاؤٹ وغیرہ کلیئر کر سکتے اور یہ کافی انتہائی آسان سبجک ہے پریویس جو سمیسٹر تھا آپ سینئر سیکس سمیسٹر والے تو اس کو میں نے سبجک اس کے علاوہ جتنی بھی سبجک ہے بی ٹیک سے بلکہ وہ آپ رجوع کر سکتے ہمارے ساتھ اس کے نوٹ یہ ساری چیز ہمارے ساتھ آویلیبل ہے تو ادھر آپ آ سکتے ہیں کوئی ڈاؤٹ ہو کوئی کلیئرنس آپ چاہتے ہو کوئی مشکلات ہو تو آپ مجھے انفارم کر دے انشاءاللہ پھر میں آپ کو ہیلف کروں گا آجے آگے جاتے ہیں اپلیکیشن اس کے کون کون سے جی آپ کچھ کہنا چاہتے آپ کی مائک آن ہے سوال ہے سوال آج جی آج اپلیکیشن اس کے کون کون سے ہے سب سے انتہائی کیا ہے موس سوٹیبل مشین ہے انتہائی زیادہ تر استعمال ہونے والا مشین ہے فار ڈگنگ پرپس کے لئے فار ڈگنگ مینز کودائی کے لئے بیلو دی مشین لیول مشین لیول سے اگر نیچے اپنے کودائی کرنے کچھ ایسے مشین ہیں جو اپنے سرفیس لیول تک کودائی کر سکتے ہیں اگر بیلو کر لے تب بھی ڈیف تک کر سکتے زیادہ ڈیف تک نہیں کر سکتے تو اس کی ایفیشنسی یہ ہے کہ کافی ڈیف تک کر سکتے کر سکتا ہے ڈیگنگ کر سکتے مین کودائی کر سکتے آپ کر سکتے زمین کو اس کے ذریعے سچ ایفیشنسی آپ نے کر نا ہے یا فوٹنگ بنانا ہے یا بیسمنٹ آپ نے کر نا ہے تیخانی جس کو کہتے ایفیشنسی ایفیشنٹلی یوز تو ڈریس اور ٹریم دی سرفیس ٹھیکی یہ ڈریس کا مطلب کہ سرفیس کو اگر آپ نے خوبصورت طریقے سے بنانا ہے اگر آپ نہیں کر چاہتے تو اس کی ذریعہ آپ کر سکتے یعنی بعض ایسی مشین ہے کہ آپ کام کریں گے تو بعد میں پھر بھی انسان کی ضرورت اس میں ہو دی ہے آپ سرفیس کو دوبارہ پھر سے لیول کی ذریعہ آپ اس کو دوبارہ برابر کریں گے لیکن یہ اس طرح چلتے پھر دوبارہ ڈریگ لائن ہوتا ہے ڈریگ لائن کیا ہے اس کی توڑی سی اپلیکیشن پڑھتے ہے کون سا مشین ہے ڈریگ لائن ڈریگ لائن اس سو نیم بکاز اف ایس اپرومیننٹ اپریشن آف ڈریگ اگنس دی میٹیرل ٹو بی ڈگ اس کی بہت زیادہ نیم ہے اور یہ کئی مقاصد کے لئے استعمال کیا جا سکتا ہے ان کے بکٹ کے لئے آس ہے ان لائک شاول سے شاول کے نہ ہونی کے یعنی شاول زیادہ تر استعمال نہیں کیا جاتے ان لائک شاول کی طور پر اس کو استعمال نہیں کر سکتے یہ لائنگ لائٹ مٹی کو کیری کرتا ہے وہ اٹیچ ہوتا ہے آج اس کے بعد آگے دیکھتے ہے شاول کے ذریعے آپ کچھ دیسٹنس تک کدائی وغیر کر سکتے تو اس کی جو کیا ہوتی ہے جو بوم ہوتی ہے کافی لند تک ہوتی ہے تو اس کے ذریعے آپ بہت دون تک زیادہ دیسٹنس تک آپ اس کے ذریعے کدائی کر سکتے کیونکہ اس کا مو کافی لمبا ہوتا ہے اور ڈریگ لائن جو ہوتا ہے ڈریگ لائن are useful for digging below its track track اگر جو track ہے جس track اس کو کڑک کرنا چاہتے ہے اس track سے اگر نیچے آپ کدائی کرنا چاہتے ہے یا صفائی کرنا چاہتے ہے نیرو کی صفائی ہے یا کوئی بھی ایسے ریزروائر ہے جو گربیج وغیر ایسے بڑھو ہوا ہے تو اس کو اگر آپ صاف کرنا چاہتے ہے تو آپ اس کے ذریعے ازیلی کر سکتے ہیں اور یہ انتہائی خوبصورتی کے ساتھ یہ میٹریل کو کیا کرتا ہے نیچے سے اوپر تک اپجیفٹ کرتا ہے اور بیسک پارٹ جو ہے ڈریک لائن کے اوپر کون کون سے انکلوڈن بوم ہے ہوسٹ ہے کبل ہے ڈریک کبل ہوسٹ چین ڈریک چین اینڈ بکٹس اس کے ہے نیکس جاتے ہے آگے اچھا اس کو ایڈمیٹ کرتے ہیں اچھا یہ ہوگئے آپ کی نیکس اچھا یہ ہوگئی اب اس کی اپلیکیشن توڑا سے دیکھتے ہے کون کون سے مقاصد کی لئے استعمال کی جا سکتے اس کو تو میں بڑھ کر تو تا کہ آپ کو بھی کلیر نظر آئے یہ ہوگئے بڑا اب اس کی اپلیکیشن کون کون سے ہے اس کی اپلیکیشن کہہ رہے کہ ایڈ اس کے اپلیکیشن موشین فار درگنگ سوفٹر مٹیرل اینڈ بیلو ایڈ ٹریک لیول ٹریک لیول سے ایڈ اگر اپنے محفوظ طریقے سے آپ کوئی بھی درگنگ کرنا ہے تو آپ ایزی لی اس کے ذریعے کر سکتے اور یہ انتہائی مفید ہے ایڈ سائٹ آر پرمیٹی ٹو اسٹیبلش دیر اینگل آف ریپوز ویڈ آٹ شورنگ ٹھیک ہے اگر ایسے مشین ہیں تو اس کو اگر آپ سائٹ پر کڑا کر دیں تو اس کے نیچے جو زمین اگر ہو کمزور ہو تو کیا کر سکتا ہے گرنے کے چانسز اس کے ہوتے سفٹی اس کی کم ہوتی ہے تو اس کے بڑی ہوتی ہے تو اس کو اگر آپ دور بھی کڑا کر دیں تو ایزی لی طریقے سے آپ کو ایزی نیچے سے کوئی بھی مٹیریل اوپر تک لے جا سکتا ہے اس کے بعد کیا رہے نیکس پوائنٹ بولٹ فارم میں لکھے گیا ہے اس کی جو ریچز ہے وہ کافی دیسٹنس تک ہے اور زیادہ استیوال کیا جاتا ہے ایکسکیوشن کدائی کے لیے جو آپ کے ساتھ نہروں کی صفائی کے لیے اگر آپ کرنا چاہتے صفائی کرنا چاہتے تو اس کے لیے آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں اچھا جی اچھا میسیجز آرہا ہے آپ کی کنیکشن میں کوئی مسئلہ نہیں ہے ٹھیک جی اچھا اس کے بعد کہہ رہے اٹھ 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 دوسری جگہ پہ آپ اس کو کیا کرنا چاہتے دم کرنا چاہتے اس کال ہائلنگ یونٹس ہائلنگ یونٹس کے بغیر آپ اس کے ذریعے آپ کیا کر سکتے ہے لے جا سکتے ہیں ہائلنگ اور ہوسٹنگ میں نے بتا دیا ہائلنگ اگر مٹیریل فرام ون پلیس تو آنیدر پلیس آپ انہیں ٹرانسفر کرنا ہے ہائلنگ اگر 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 ٹرانسفر انی چین ماشین اس کو ہوسٹنگ اگر پلیس اس کے بادی سکریپر آپ کو پتا ہے لیکن پھر اس کو ڈیٹیل سے دیکھتے ہے کیا سکریپر کی کیا ڈیفینیشن ہے سکریپر کیا ہوتا ہے یونٹسفر مشین ہے فار ڈیگنگ ڈیگنگ ڈیسٹنس ہالنگ چی ہے آف مٹیریلز اور اگر آپ نے ایک مٹیریل کو ایک جگہ سے دوسری جگہ تک ہریزنٹلی ٹراسپرن کرنا ہے تو سکرائپرز آپ استعمال کر سکتے ہیں اور یہ سیلپ اپریٹنگ مشین ہے خود بخود اپریٹ ہو سکتا ہے یہ کسی دوسری کیوں پر اپریٹنگ نہیں کرتا ہے اور ویلز آپ مشینز کازے سم کمپیکشن اس کی جو ویلز ہوتے پہ یہ جو ہوتے وہ بھی کچھ کیا کرتا ہے کمپیکشن کرتا ہے کمپیکشن پرپس کیلئے استعمال کیا جاتے ہیں اچھا جی اچھا جی اچھا جی اچھا جی نیکس جو ہے وہ کیا کہہ رہے سکرائپر جو ہے اسی طرح جس طرح اور مشین کے جو پارٹس تھے وہ بھی آپ نے آپ کو بتا دیا اس کی جو پارٹس ہے وہ کون کون سے بول ہے اپرن ہے ان ٹیل گیٹس اور ایجیکٹرز ہے اس کے بعد ہے ٹرنچنگ مشین ٹرنچ پہلے سب سے پہلے آپ کو یہ بتاؤنے چاہے ٹرنچ کس کو کہتے ہیں ٹرنچ کا مطلب ہے کڑا کود نہیں پہلے آپ کو شاہے ٹرنچ بنائے چیز آپ کو کوٹٹ یا کوئی بھی سپیس ہے پارٹس ہے تو جو زمین کے لیول سے ڈاؤن ہے سو دس اس کال ٹرنچ ٹرنچنگ مشین استعمال کیا جاتا ہے تو اس کی طورس میں جو ایک نا ایڈونٹیجز بتاتو ٹرننگ مشین کیا ہے استعمال کیا جاتا ہے ٹرنچ پار لنگ پائپ لائنگ پائپ لائنگ آپ نے کیا کرنا ہے جنسٹال کرنا ہے یا نیچے کیا کرنا ہے آپ نے کاسٹ کرنا ہے تو اس کے لئے آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں اس کے لئے آپ پہلے کدائی کریں گے پھر اس کے بعد پائپ کاسٹ کریں گے فار لینگ پائپ لائنز ہو گیا پائپ لائنز مختلف کے سب کی ہو سکتے ہیں وارٹر سپلائی کی بھی ہو سکتے ہیں سیور کی بھی ہو سکتے ہیں گندے پانی کا اور بھی مختلف پرپس کے لئے گیس پائپ لائن بھی ہو سکتا ہے تو مختلف پرپس کے لئے ہم اس کو استعمال کر سکتے ہیں نیکس سلائیڈ کی طرف جاتے ہیں اچھا نیکس سلائیڈ جو ہمارے ساتھ ہے اس کو میں اپن کرتا ہوں اس کو میں تھوڑا سا زوم آؤٹ کرتا ہوں آپ کے لئے یہ زوم آؤٹ ہو گیا اب اس کی آپریشن کیا کیا ہے آپریشن اس کو اپنے جلدی ہی اپنے دیپ اور ویٹ تک اپنے مورننوں میں خلق کر رہے ہیں تو آپ کیک کر سکتے ہیں جلدی ہی کر سکتے ہیں آگے ڈیٹیل کیا ہے اس کو ہم تب تک نہیں چھوڑیں گے جب تک ہم اس کو صحیح طریقے سے سیکھنا لیں اور آپ کے ساتھ ٹائم ٹو ٹائم میں یوٹیوب لینک بھی شیئر کروں گا اس کی ویڈیوز کی وہ بھی آپ دیکھتے جائے کہ آپ کو یہ کلیر ہو جائے اس کے بعد فرنڈ اینڈ لوڈرز جو ہوتا ہے لوڈر ایزا ہیوی ایکیپنٹس یہ کافی ہیوی ایکیپنٹس ہوتا ہے باری ایکیپنٹس ہوتا ہے ماشین یوزین کانسٹریکشن یہ بھی کانسٹریکشن ورک میں استعمال کیا جاتا ہے اس کو اگر ایک کنارے سے اپنے مٹیریل کو کیا کرنا ہے سائٹ کرنا ہے مو کرنا ہے دوسری جگہ تک ٹرانسفر کرنا ہے تو اس کو آپ استعمال کر سکتے ہیں فرنڈ اینڈ لوڈرز یہ نام سے ظاہر ہے فرنڈ اینڈ لوڈر اینڈ کے تھے کارنر کو جیگے تو سچ از آسفالٹ ہے یا ڈیمولیشنز ورنڈ ہے کوئی ڈیمولیشن آپ نے کرنا ہے کوئی بالڈنگ کے اس کو اپنی ڈیمولیوٹ کرنا ہے میندم کرنا ہے تو آپ کر سکتے ہیں آسفالٹ ایک جگہ سے دوسری جگہ تک لے جانا ہے تو وہ بھی کر سکتے ہیں اور ریسائائکل دوبارہ جو استعمال کرنا ہے کوئی میٹریلٹ تو وہ بھی آپ کر سکتے ہیں اینڈ سینڈ وغیرہ آپ اس کے ذریعے ایک جگہ سے دوسری جگہ تک ٹرانسفر کر سکتے ہیں تو اس کے بعد DS Hermes آپ کو پتہ ہے سٹیشنری سٹریکچر سٹیشنری کس کو کہتے ہیں ساکن کو کہتے ہیں تو ٹرانسپورٹنگ یہ مٹیریل کو ایک جگہ سے دوسری جگہ تک کیا کرتا ہے ٹرانسفر کرتا ہے اور سٹیشنری سٹریکچر کے ذریعے اور کیریز مٹیرل ان کنٹینیو سٹریم مٹینیو سٹریم میں کیا کرتا ہے مسلسل سٹریم میں یہ ٹرانسفر کرتا ہے ویڈاوٹ کس کے بغیر ڈسٹنگ فیچر سچ اس اینڈلیس چین آر بیلٹ یہ چینلیس ہوتا ہے اور چین آر بیلٹ کے ذریعے یہ ٹرانسفر کرتا ہے اور کین بی ڈن ہریزنٹلی ہریزنٹلی کرتا ہے ورٹیکل بھی کر سکتا ہے اور انگلائٹ بھی کر سکتا ہے اس میں یہ خاصیت ہے اس مشین میں اگر یہ ہریزنٹلی کر لے تو اس کو کانویئر کہتے ہیں اگر ورٹیکل کرے تو اس کو ہم ایلیویٹر کہتے ہیں نام سے ظاہر ہے ایلیویشن اب نے ڈرائنگ میں پڑھو گا ایلیویشن ایلیویشن مینز جو ہائٹ کو ظاہر کر دے ٹھیک ہے اور جو ہمارے ساتھ کانویئنگ کانویئنگ مین ہریزنٹلی ٹرانسفر کرنا کوئی بھی چیز آپ ہریزنٹلی ٹرانسفر کر رہے تو اسیس کالڈ کانویئنگ نیکسٹ آگے دیکھتے ہیں نیکسٹ ہمارے ساتھ کیا ہے سیکنڈ لاسٹ ہے یہ ہے کے ساتھ یہ نیکسٹ والا ہوں اس کو طرزہ میں زوم آؤٹ کرتا ہوں اچھا نیکس کیا ہے کانویئنگ آر مینلی یوزڈ این مائننگ ورکس جو ہے کانکنی کا کام جو ہے یا کانسٹرکشن ورک آپ نے کرنا ہے اگر آپ کچھ مشین یا کوئی بھی جو ہے ایسے لگے چاہے ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹرانسفر کرنا ہے تو آپ کانویئنگ کی ذریعہ کر سکتے ہیں کانسٹرکشن انڈسٹری میں جو ہے کانویئرز آر مینلی یوزڈ فار کس کیلئے کانکریٹنگ پرپس کیلئے استعمال کیا جاتا ہے کانکریٹ کو ایک جگہ سے دوسری جگہ در ہریزنٹری لیے ٹرانسفر کرنے تو اس کیلئے آپ استعمال کریں گے اس کے بعد کیا ہے یوٹیلٹیز کی ہے اس کی استعمال کیا ہے یوٹیلٹیز کی کیا ہے اب نیکس جو ہے اس کی جو ایڈوانٹیجز ہے وہ نیچے دیئے گئے ہیں نمبر ون جو ہے یہ آؤٹ پوٹ کو کیا کرتا ہے انکریز کرتا ہے آپ کے کام میں کوئی رکاوٹ نہیں آتا ہے انٹرپشن نہیں آتا ہے وہ مسلسل کنٹینیوز ہوتا ہے آپ کا کام مسلسل جاری ہوتا ہے اس میں آپ کی ٹائم کی بچت بھی ہو جاتی ہے اگر مزدور کی ذریعے آپ ایک چیز کو ایک جگہ سے دوسری جگہ ترانسفر کرنا چاہتے دوسرے کافی ٹائمز آیا ہوگا آپ کا لیکن اگر آپ مشین کے ذریعے ایک جگہ سے دوسری جگہ تک کوئی سامان لے جانا چاہتے ہرزنٹریلی کنوے کرنا چاہتے تو آپ کی ٹائم کی بچت ہو جائے گی یہ اس کی ایڈوانٹیج ہے اس میں کوئی نہیں ہوتے کیونکہ یہ مشین ہے تکتہ نہیں ہے تو یہ کنٹینیوز لی کام کرے گا اس کے بعد یہ سم آف دی پپولر کنویئر اس میں کچھ مشہور جو کنویئر ہے وہ نیچے دیئے گئے بیلڈ کنویئر ہوتا ہے یہ بیلڈ کنویئر اگر آپ دیکھ لیں یہ سمیٹ فکٹری میں بھی دیئے بنایا گیا ہے اور یہاں پہ بھی ہے سمیٹ فکٹری میں بھی یہ لگایا گیا ہے جس کے ذریعے کوئی بھی اگرگیٹس ہیں وہ پہاڑ سے جائنا جو اس کے روٹری کیلن ہے وہاں تک وہ لاتے ہیں اس کی ذریعے یہ شوٹس کنویئر ہے یا بیلڈ کنویئر کے ذریعے وہاں تک لاتے ہیں سکریو کنویئر ہے بکٹ کنویئر ہے اور ایریل ٹرانسپورٹ ہے یہ اس کے ٹائپ سے آگے فردر ایکسپلین کریں گے اچھا نیکس جو ہے وہ کیا ہے وڈ what is the difference between ٹول اور ایکپپنٹس میں کیا فر کے پاس زوکات لوگ کنفیوز ہو جاتے کہ ٹول کس کو کہتے پھر ایکپپنٹ کس کو کہتے یہ سیمیلر وڈز یہ تھوڑ سے میں اس کو اسپلین کرنا چاہوں گا ٹول کا مطلب ہے ایک ٹول کین بھی اینی آئیٹم کوئی بھی آئیٹم ہو سکتا ہے آئیٹم دیٹ ہیز یوز ٹو اچھیو کوئی گول کوئی بھی کام آپ اس سے لینا چاہتے ہیں تو اس کے لئے جو آپ ٹول استعمال کریں گے اس کو آپ کیا کریں گے کوئی بھی چیز آپ استعمال کوئی بھی آئیٹم استعمال کریں اس کو ٹول کہیں گے اور ایکپپنٹ کیا ہے ایکپپنٹ جو ہے ایکپپنٹ یوزولی ڈینورٹس ایسیٹ آف ٹول مختلف قسم کی ٹولز کو اگر آپ جمع کریں گے تو اس کی سیٹ کو پھر کیا کہیں گے ایکپپنٹس کہیں گے that are used to achieve a specific object خاص مقصد کیلئے آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ نیکسٹ آگے فرورڈ ہوتا ہوں چاہیے صد اپنویت یہ ہو گیا چاہا میری آواز آپ کو سنائی دیا رہے ہیں یہ کوئی مسئلہ تو نہیں انٹرپشن کوئی نہیں آ رہا ہے سگنل میں ٹھیک جی تینک یو آچہ آگے اس کو میں ترسا زوم آؤٹ کرتا ہوں جی چاہا مشینری ریفرس تو دا کلیکشن آفر مشینری آچہ کیا ہے مشینری کی ڈیفینیشن کیا ہوگی مشینری کی ڈیفینیشن تھوڑا سا میں آپ کو سناتا ہو مشینری کی کیا ڈیفینیشن اچھا کوئی آ رہا ہے اس کو تھوڑا سا میں ایکسپٹ کرتا ہو محمد کامران اچھا اس کو میں ایکسپٹ کر رہا ہوں جی محمد کامران صاحب آپ کہا تھے اتنے دیر تک جی اکی ٹھیک ہے اچھا جی مشینری جو ہے مشینری کی ڈیفینیشن کیا ہے مشینری جو ہے ریفرس تو دی کلیکشن آف دی مشینس یہ مشینری جو ہے یہ کلیکشن ہے جمع ہے کلیکشن کس کو کہتے ہیں جمع کو کہتے ہیں مشینری سے مراد کلیکشن ہے جمع ہے کس کی چیز کی جمع ہے مشینس کی جمع ہے that operates together and order to accomplish a single task single task اگر آپ نے مکمل کرنا accomplish مکمل کرنا ہے تو آپ مشینری کی ذریعہ کریں گے تو مشین کے مختلف مشینوں کے مجموعے کو مشینری کہتے ہیں اب مشین کیا ہے a machine is in apparatus ایک apparatus ہوتا ہے ٹھیک ہے use for the mechanical power یہ mechanical power کے لیے آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں and has several parts اس کے مختلف parts ہوتے ہیں each with definite function ہر ایک پارٹ کے ایک پراپر کیا ہوتا ہے کام ہوتا ہے which together جو کیا ہوتے کمبائن ہوتے جو ایک مشین کے فارم میں کمبائن ہوتے پرفارمس کیا کرتا ہے a particular task ایک خاص task کو کیا کرتا ہے مکمل کرتا ہے another one fifth one جو ہے instrument instrument کس کو کہتے ہیں اس کی definition تو دیکھتے ہیں instrument refer to device ایک device ہوتا ہے that may require a lot of scale to create properly due to complex nature of its construction اچھا instrument جو ہے اس سے مراد یہ ہے کہ ایک device ہوتا ہے that may require جس کو require ہے کون کونسی چیز a lot of scale to create properly اس کو اگر آپ بناتے ہیں تو اس کے لئے ہم مختلف قسم کیا استعمال کریں گے scale استعمال کریں گے due to the complex اس کی جو پچھید گیا ہے nature of its construction تاکہ وہ ہم صحیح طریقے سے اس کو کیا کر دے proper throughout ہم اس کو بنا سکے تو this is called instrument اب اس کے بعد apparatus apparatus کس کو کہتے ہیں آپ نے اکثر سنا ہوگا سائل میں کہنے یا concrete کے لئے میں کہ apparatus یہ لیا ہے یا لیچٹی لیا apparatus یا confection factor machine یا مثال کے اسلام کونس so these are all called apparatus so یہ کیا ہے اس کو طرح میں explain کر دو apparatus is any equipment کوئی بھی equipment ہو سکتا ہے used کیا کر سکتا ہے used during an experiment کسی بھی تجربے میں جو آپ افزار استعمال کرتے اس سب کو آپ کہا سکتے apparatus so ہم جب مثال کے طور پر concrete سے اگر میں بات کر لوں تو اس کے لئے کیا استعمال کرتے konfection factor machine workability فائن کرنی کے لئے تو ہمارے ساتھ کیا یہ apparatus ہے اس طرح leacher tiller apparatus ہے اس اگر ہم دیکھ لے ویکٹ apparatus ویکٹ بھی ایک apparatus ہے کیونکہ اس soundness کے لئے جو مولڈ استعمال کر دیں تو یہ بھی اپریٹس ہے اس کے بعد device device کیا ہوتا ہے device usually mechanical or electrical device mechanical electrical بھی ہو سکتے that has been created for a particular part ایک خاص مقصد کیلئے بنایا جاتا ہے it is defined is a device device it is may be tool tool بھی ہو سکتے an apparatus apparatus بھی ہو سکتے اور instrument بھی ہو سکتے کام only it is something to do with technology کوئی بھی آپ کام کرنے چاہتے ہے ٹکنیکل تو اس کے لئے ڈیوائس استعمال کریں مثال کے طور پر USB ایک اپلائنگ اپلیکیشن اپلائنس کس کو کہتے اپلائنس یہ ایکٹ ہے ایک عمل ہے جو آپ اپلائی کرتے ہے اپلیکیشن کے اوپر جو تھا لیکچر کا لاسٹ جی جناب آپ کوئی 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 تو آپ کر سکتے مجھ سکتے جی سر جی کوئی 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 جی جی آچھا آپ اس طرح کر لے کہ آپ کی آٹینڈیس لگا تو تھوڑا سا آپ پیشن رکھے میں ادھر فائل کافی کرتا ہوں لگا رو کی آٹینڈیس آچھا جی ویٹ یہ آپ کے آ فیفت سمیسٹر آپ کا ہے فیفت کافی آچھا جی آپ اپنے نام مجھے بتایا شاب اسے ہر ایک لڑکا اپنے نام مجھے بتایا تاکہ میں ادھر آپ کی آٹینڈیس پیسٹ کر دوں آٹینڈیس مجھے ٹائم دیں گے میں ادھر سٹیپ بائی سٹیپ اب مجھے بتاتے جائے میں نوٹ کرتا جاؤں گا ٹھیک ہے ایک منٹ جسٹ ای منٹ جی کیا ہے سید ناصر شاہ جی سر دوسرا محمد وائز وائز ٹھیک ہے نیکس جو ہے عزیر خان او سے ہے یا یو سے ہے او سپیلنگ بتا ہے او زیڈ اے آئی آر جی سر او زیڈ اے آئی آر لکھ لیا شیریار ایس ایچ ای وائی اے آر بلکل ایس ایچ ای آر وائی اے آر صحیح ہے ارسلان ارسلان اے آر سے ہے نا اے آر ایس ایل اے این چیک ہے نیکس پلیس جی جی سر جی جی ہاں لکھ لیا اے آر ایس اے آ سے آر ایس ایت آر ایس اے ارسلان اے آر ایس اے ایس ایس ایسrow کون سا ہے دوسرا سلان دوسرا سلان کا نام بتا ہے ایک منٹ آہ ویٹ ای منٹ سلان احمد جی سر احمد میں نے لکھ دیا پیرا سلان احمد لکھ دوں جی سر جی سر میں نے لکھ دیا وہ بھی لکھ دیا جی نیکسٹ ہمد احمد اچ ٹھیک ہے ایچ اے ایم ڈبل ایڈی نہیں سر ایری اچھا ایڈی صرف ایڈی ایچ ایم ایڈی ساری ایڈی ہ ای ایم ایڈی اچھا حسن زیب جی سر نیکس نور زمان نیکس محمد محمد زیشان نیکس جی جی سر پھر ریپیٹ کر دیں عمران کامران سوری سر محمد کامران دو ہے ٹھیک ہے سر ایک کامران ہے اور دوسرا محمد کامران ہے جی نیکس عبدالوہید 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 عیدی جی نیکس جی کامران لگ دیا عبدالوہید بھی لگ دیا محمد کامران محمد کامران اور کامران دو نیک دیا نیکس جی محمد بشیر لگ دیا محمد بشیر لگ دیا محمد بشیر لگ دیا جی آمیر رضا صحیح ہو گیا جی یہ ڈبل اے ہے نا ڈبل اے ایم آئی آر ہے نا جی نیکس سید مسرد شاہ اچھا سید مسرد شاہ لکھتا ہوں سید اتنے زیادہ لڑکے تو نہیں تھے کیسے زیادہ ہو گئے جی جی سید مسرد شاہ لکھ دیا جی اور کوئی رہتا ہے اور کوئی 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 جی حماد آپ کا نام تو لکھا ہے نا میں نے حماد لکھا ہے دو حماد ہے آج آپ کا نام کیا ہے محمد حماد لکھ دیا کیا نام ہے آپ کا زمین رحمان زمین و رحمان زیڈ اے ایم ڈبل ای ان جی جی سر لکھ دیا جی ازہر کون سا ہے کدھر ہے ازہر اچھا محمد ازہر محمد ازہ محمد وائز لکھا ہے اور محمد آپ کا کیا نام ہے ترد نمبر پہ کیا لکھ دوں لکھ دیا جی جی لکھ دیا محمد ازہر کون سا ہے اوکی جی تینکیو اللہ حافظ اوکی اوکی جی اوکی جی اوکی جی اللہ حافظ ایم نائس دے تینکیو سو مچ اللہ حافظ